تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ تو آشرا ہے کہ آپ لوگ ٹھیکی ہوگے تو آپ سبی کا سواگت ایک نیو ویڈیو کے اندر تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کیا بھی تک اگر آپ لوگوں نے چین سکائب نہیں کیا ہے تو پلیز انسکائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی نیچے کمنٹ بھی کر دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے بہت زیادہ ہی موٹیویٹ کرتا ہے اور بھی ایسی نئی نئی ویڈیو بنانے کے لیے تو یہ جہاں میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے وینتی ہے کہ پلیز آپ لوگ میرے لئے فورٹی کمنٹ کر دیجئے گا چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے اپی شورڈ کو اپی شورڈ کے سٹارٹنگ میں ہم رہے کے کلاسمنٹ کو دیکھ پاتے ہیں جو یہاں پہ مونسٹر سے لڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم یہاں پہ ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو چھپ چپ سے کھڑی ہوتی ہے جس کا نام ایسینا ہوتا ہے ایسینا کے پاس ایک اور لڑکی آ جاتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ لگتا ہے کہ ایسینا تم نے ابھی تک ایک بھی مونسٹر نہیں مارا تو یہاں پہ ایسینا اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے تو لڑکی بولتی کیا ہوا تمہیں برا لگ رہا ہے کہ میں تمہارے جو ریال نیم ہے اس سے بلا رہی ہوں ہے نا دیکھو یہاں پہ تمہارا لیول بہت جا کمجور ہے اس لئے مجھے یہاں کوئی مطلب نہیں پڑتا کہ تم پہلے کیا تھی اب تم یہاں پہ مجھ سے چھوٹی ہو اور اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں پہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ ہوئے تو تم مجھے جوئن کر لو ویسے بھی تمہارے جو لیول ہے وہ یہاں پہ دی رنگ کا ہے نا اس لئے میں یہاں پہ تمہارے لئے ایک مونسٹر لے کے آئی ہوں جلدی کرو اسے مار دو اگر تم اسے نہیں مارتی تو گوڈیز تم کو جہاں باہر نکال دے گی بلگل جہاں رے کی طرح اور تم بھی جہاں پہ کتم ہو جاؤ گی تو تم اس مونسٹر کو کتم کر دو اور ہم لوگ ساتھ میں شٹونگ بن سکتے ہیں تو یہاں پہ سینہ اس کو جہاں مار دیتی ہے پھر نیکھین میں ہم ایک لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جہاں بھاگ رہی ہوتی ہے تبھی چار بندے اس کے جہاں پیچھے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم رے کو دیکھ پاتے ہیں جو فانلی دنجن سے باہر آ چکا ہے اور یہ اپنے لیول کو دیکھتا ہے اس کا لیول بھی بڑھ چکا ہے جس کے بعد رے آگے بڑھتا ہے تبھی رے کو یہاں پہ سلائم کا ایک جھونڈ دکھائی دیتا ہے یہاں پہ جو سلائم ہے وہ جہاں چھوٹے وائے سلائم کو پرشان کر رہی ہوتی ہیں تبھی چھوٹے وائے سلائم ان سے لڑنے کوش کرتی ہے لیکن وہ لڑ نہیں پاتی تو رے ان کے اوپر پرلائز کا استعمال کرتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ سپیل کو ہٹا دیتا ہے تو یہاں پہ باقی سلائم ہوتی ہیں وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہیں اور چھوٹے وائے سلائم کو یہ دیکھ کے بولتے ہیں کہ تم ڈروں مت میں یہاں پہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنے والا مجھے کافی اچھا لگا کہ تم ان کے جھے اگنشٹ کڑی ہوئی تھی اور یہ جھے اس کو فری کر دیتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے لیکن جیسے پیچھے دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ سلائم اس کا پیچھا کر رہی ہے جس کے بعد رے اس کو اپنے سرور بڑھا رہیتا ہے اور یہ بولتے کہ تم پیچھے دیکھتے رہو پھر رے یہاں پہ میڈیشن کی بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے جس سے یہ اس کا لیول جو ہے بڑھا سکے جس کے بعد رے بولتے کہ جی راستے پہ میں جانے والا ہوں صحیح میں خطرناک ہے کہ تم چلنا چاہوگی تو سلائم گرین ہو جاتی ہے تو رے بولتا ہے ٹھیک ہے اگر تم چلنا چاہتی ہو تو ہم لوگ چلتے ہیں جس کے بعد سلائم اور رے جو ہوتا ہے یہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور یہ بولتے کہ کچھ بھی ہو جائے میں گوڑے اس کو ہرا کے رہوں گا تب ہی ہم ان چار بندوں کو دیکھ پاتے ہیں جو اس لڑکی کا بھی پیچھا کر رہے ہوتے ہیں جو لڑکی ہوتی ہوئے دم سے یہاں پہ ایک میجک اپلائے کرتی ہے اور لڑنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے کہ رے ان کے جہے بیج میں آ جاتا ہے اور لڑکی جہے بھاگ جاتی ہے رے کو دیکھ کے یہ بندے بولتے کہ جھلدی سے یہاں پہ تمہارے پاس جو بھی قیمتی سمان ہے وہ جہے تم مجھے دے دو تب ہی ایک بندہ بولتے کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ جھلدی کرو کیونکہ یہاں پہ جو لڑکی ہے وہ جہے بھاگ چکی ہے تب ہی دوسرا بندہ بولتے کہ ویسے وہ کتنا دور بھاگ لے ہم اسے پکڑی لیں گے تب ہی جو رے ہوتا ہے وہ بھاگنے کو عشق کر رہا ہوتا ہے یہ لوگ جہے اسے روک لیتے ہیں یہاں پہ جو رے ہوتا ہے وہ پیرلائز کا استعمال کرتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے ان بندوں کو یہاں مارنا شروع کر دیتا ہے اور یہ بولتے کہ ویسے تم لوگ جہے یہاں پہ خطناک لگ رہے ہو اس لئے اگر میں تمہیں مار بھی دیا تو مجھے کوئی بھی دکت نہیں ہوگی کے بعد یہ سب ہی بندوں کو مار دیتا ہے اور یہ بولتے کہ میری سکل ان کے اوپر کام کر رہی تھی اس کا مطلب یہ جو ہیمن کے اوپر بھی کام کرتی ہے یعنی جو گوڑ ہے وہ جو ایک فیصل کیس ہے تب ہی ہم لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہہ رہی ہوتی کہ یہاں پہ مجھے کچھ بھی یہاں سینس نہیں ہو رہا اور یہاں پہ مجھے ایک اور بندے کی پرزنس سینس ہو رہی ہے اس کا مطلب کو جہاں کچھ دکت ہے یہاں پہ تب ہی ہم دیکھتے کہ یہ لڑکی حملہ کرنے والی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ رے آتا ہے اور اس کو پرلائس کر دیتا ہے رے بولتے کہ بھلے ہی تم نے حملہ کیا تھا لیکن مجھے بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ تم مجھے مارنے والی ہو اس لئے میں تم سے بات کرنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہوں اور ابھی کے لئے میں تمہارا جو موہ ہے اسے جو انپرلائس کر دیتا ہوں جس کے بعد یہاں پہ لڑکی بولتے کہ آخر کا تمہیں کیا چاہیے تو یہاں پہ رے بولتے کہ میں اس جگہ پہ نیا ہوں اس لئے مجھے چاہیے کہ یہاں پہ تم اس جگہ کے باریں بتاؤ جتنا تم جانتی ہو تب ہی لڑکی بولتے کہ ان بندوں کا کیا ہوا تو یہاں پہ یہ بولتے کہ وہ تمہارے دوست تھے تو یہ بولتے کہ نہیں وہ میرے دوست نہیں تھے جس کے بعد یہ بولتے کہ اصل میں وہ رہے نہیں جس کے بعد رے بولتے کہ تم میرے سوالوں کا جواب دو تو یہاں پہ لڑکی بولتی کہ پہلے تمہیں میرے ایک سوال کا جاؤں دینا پڑے گا کہ تمہیں صحیح میں ان چاروں کو اکلے ہی نپٹایا ہے تو یہاں پہ رے بولتا ہے کہ میں نے ان کو اکلے ہی مارا ہے جس کے بعد یہ بولتی کہ ویسے مجھے تمہارے اندر سے کوئی جھوٹ کی بھاونہ نہیں آ رہی اس کا مطلب تم سچ بول رہے ہو جس کے بعد رے بولتی کہ دیکھو تمہارے سوال ہو چکے اب میرے سوال کی بھاری ہے جس کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ تم کیا یہاں پہ جو یہ لینگویج ہے اسے جہاں پڑ سکتی ہو لڑکی بولتی کہ لیٹر کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ جہاں پر پرانے شبدوں میں لکھا گیا ہے تو رے بولتا ہے کیا تم اسے پڑ سکتی ہو تو لڑکی بولتی کہ نہیں میں یہاں پہ پر پرانے شبدوں کو نہیں پڑ سکتی ہوں لیکن یہاں پہ میں ایک ایسے بندے کو جانتی ہوں جو انہیں پڑ سکتا ہے جس کا نام فیبیا ہے لیکن یہاں پہ جو فیبیا ہے وہ جہاں ابھی جگہ پہ نہیں رہتا وہ جہاں یہاں پہ نکالا گیا تھا کچھ ریجن کی ویسے اور وہ جہاں اب گولڈن جو ریجن ہے وہاں پہ جہاں رہتا ہے اگر تم وہاں پہ جاؤ گے تم اسے ڈھونڈ سکتے ہو لیکن یہاں پہ اگر تم جاہی رہو تو میں تمہیں بتا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ وہ جہاں بہت جہاں خطرناک ہے اور میں صرف تمہارے بھلے کے لیے بول رہی ہوں کہ یہاں پہ تم مت جانا کیونکہ وہ جگہ بہت جہاں خطرناک ہے جس کے بعد رے بولتا ہے ٹھیک ہے تھوئی دیر بعد تم جب فری ہو جاؤ گی پھر رے بولتا ہے کہ یہ لڑکی بہت زیادہ ہی انیسٹ ہے اور یہاں پہ یہ جب بلکل میری آنٹی کی طرح دیکھتی ہے مجھے جو اس کی بوجہ چنتا ہوتی ہے رے بولتا ہے کہ دیکھو تم تھوئی دیر میں یہاں پہ ریلیس تو ہو جاؤ گی لیکن جب تک تم یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہل سکتی ہو اس لئے میں تمہارے سیکارٹی کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں جب تک تم ہل نہیں پاؤ گی جب تک تمہارے ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ٹینسل مطلب میں تمہیں یہاں پہ بلکل بھی پویزن نہیں دینے والا ہوں اور یہ بولنے کے بعد رے یہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور اس لائم کو بولتا ہے کہ تم پیچھے دیکھتے رہنا کیا پتہ وہ لڑکی چھوٹنے کے بعد وہ میرے اوپر حمل آئی کر دے اس کے بعد ہم رے کو دیکھتے ہیں جو ملیا سیٹی میں آ چکا ہوتا ہے رے جو ہوتا ہے یہاں پہ سیٹی کے اندر آ کے کافی جڑا خوش ہوتا ہے اور جس کے بعد یہ ایک لوج میں آتا ہے اور یہ بولتے کہ مجھے آج رات یہاں پہ رہنا ہے لوج کا مالک بولتا ہے کہ مجھے پورے جہاں دو ہزار روپے چاہیے تو یہ بولتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے جو کپڑے ہیں وہ بھی جہاں دھلوا دے کیونکہ یہاں پہ میں نے کافی لمبا سفر کیا ہے اور یہاں پہ جو میرے کپڑے ہیں وہ بہت جڑا گندے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ رے ان کو جہاں پیسے دکھاتا ہے جس کے بعد یہ لوگ مان جاتے ہیں پھر یہاں پہ ہوتا لوگ بندہ بولتا ہے کہ ویسے آپ کا نام کیا ہے تو یہاں پہ رے بولتا ہے کہ میرے نام ہیکٹ ہے تو اب اسے ہیکٹ بھولائیں گے ہم لوگ پھر نیکشین میں ہیکٹ کہتا ہے کہ یہ جگہ بہت جڑا اچھی ہے پھر ہم دیکھتے کہ ہیکٹ یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آ جاتا ہے اور اسے کھانا اچھا لگتا ہے پھر یہ سلائم کے لیے کھانا لے جاتا ہے سلائم جو یہاں پہ کھانے کو کھا رہا ہوتا ہے پھر نیکشین میں جو ہیکٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ بولتے کہ مجھے گورڈن آئلم پہ جانا پڑے گا پھر نیکس ڈے ہم دیکھتے کہ یہاں پہ سوی بندے جو ہوتے ہیں لائن لگے کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پہ وہ لڑکی بھی کھڑی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ ایک بندہ آ جاتا ہے اور یہ بولتے کہ تم بہت سندھر ہو تب ہی لڑکی بولتے کہ تمہیں کیا چاہیے تو لڑکا بولتے کہ میں تمہاری آواز پہلے بھی سنی ہوئی ہے تمہاری جو آواز ہے وہ بلکل ہولی کے نائٹ کی طرح لگ رہی ہے تم یہاں پہ کے نائٹ کی لیڈر لگ رہی ہو جس کے بعد یہ لوگ کہتے کہ ہولی کے نائٹ وہ تو ایک پرنسس ہے نا جس کے بعد لڑکا بولتے کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ یہاں پہ میں جہاں تم سے ملا تھا اور ہم لوگوں نے ساتھ میں یہاں پہ جو دینر ہے وہ بھی جو کیا تھا تب ہی یہاں پہ لڑکی بولتی کہ مجھے تم بلکل بھی یاد نہیں ہو تب ہی جس کے بعد جو لڑکا ہوتا ہے وہ گصہ ہو جاتا ہے اور یہ بولتے کہ میں تمہیں ابھی یاد لاتا ہوں اور یہ جو ہوتا ہے اس کا مارکس اٹا دیتا ہے تو یہاں پہ لڑکی کہتی کہ میں نے کہا نہ کہ جو تم کہہ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں پھر نیکشن میں دیکھتے کہ جو ہیکٹ ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ لڑکی اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے تو ہیکٹ بول دے کیا تم صحیح میں میرے پیچھے آنے والی ہو کیا تم تھوڑا بہت ڈیشٹرین سمرا کے نہیں چل سکتی ہو تو یہاں پہ لڑکی بولتے کہ تم اس کی چندہ مطلب بلکل بھی پھر نیکشن میں ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ہیکٹ کو جہاں لڑکی تلوار دلا رہی ہوتی ہے اور ہیکٹ کے پیسے نہیں ہوتے اس لئے یہاں پہ لڑکی جو اس کو پیمنٹ کرتی ہے پھر نیکشن میں ہم دیکھتے کہ جو یہاں پہ لڑکی ہوتی وہ ایک دم سے نیچے گرنے والی ہوتی ہے ہیکٹ جہاں اس کو پکڑ لیتا ہے لڑکی بولتی کہ تم ملکل بھی چنتہ مت لو اصل میں بہت دینوں سے سوئی نہیں ہوں نیکشن میں ہم ہیکٹ کو دیکھ پاتے ہیں جو یہاں پہ ایک دنجن کے اندر آیا ہوتا ہے پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بندے جو ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے مارے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو بندے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں یہاں پہ ایک موشٹر کو مار چکے ہوتے ہیں تب ہی یہ لوگ ہیکٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہیکٹ کے اوپر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن جو ہیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے پوزن سکل کا استعمال کرتا ہے اور اسے جو مار دیتا ہے تب ہی بندہ بولتا ہے کہ تمہیں پستا ہوگا اس کا نیکشن میں جو ہیکٹ ہوتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے اور جس کے بعد یہ اٹھ جاتا ہے اور یہاں پہ روم سے باہر آتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے جو موشٹر ہیں وہ جائے گیرے ہوئے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکٹ ایک روم کو جائے اوپن کرتا ہے اور یہ جائے روم کے اندر آتا ہے روم کے اندر ڈریگن کی مورثی ہوتی ہے ہیکٹ کا کچھ گربر لگتی ہے اور یہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر پوزن کا استعمال کرتا ہے اور ڈریگن یہی پہ جائے ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد ہیکٹ جو ہوتا ہے یہاں پہ ایک بول کو ڈالیتا ہے تب ہی ہم لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہی ہوتا ہے کہ تم مجھے کلے چھوڑ گیا گئے جس کے بعد ہیکٹ لڑکی کے پاس آتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے بول کو اس کو جائے دے دیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں نے تمہیں جائے پیمنٹ ریٹن کر دی ہے لڑکی بولتی کہ یہ تو بہت جاتا ہے تو یہاں پہ یہ بولتا ہے کوئی بات نہیں جس کے بعد ہیکٹ یہاں پہ جو ہوتا ہے گیٹ کے سامنے کچھ ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تب ہی ایک دم سے گیٹ جو ہے اوپن ہو جاتا ہے اب یہی پہ یہ اپیشوڑ کتم ہو جاتا ہے ملتا ہوں اگلے اپیشوڑ میں جب تک لئے بائی بائی